موسیقی حیکل سلمانی کو یہودی فرس ٹیمپل بھی کہتے ہیں حیکل سلمانی کی تباہی کے بعد اگلے ستر برس تک حیکل سلمانی کا صفحہ ہستی پر کوئی وجود نہ تھا بنی اسرائیل کی توبہ اور اصلاح حال کے نتیجے میں اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ آزادی کی نعمت عطا کی اور فارس کے بادشاہ ساہرس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں حیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی اس غرض کے لیے انہیں مناسب مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا حیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارہ اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا حیکل سلمانی کی تعمیر 9 کا کام 520 قبل مسیح میں پائے تکمیل کو پہنچا بیت المقدس کے دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تاجب کا اظہار کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا اس پر اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا اور جب وہ سو سال کے بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونک شہر بن چکا تھا اس کے بعد بھی حیکل سلمانی دشمنان دین کی دست برد کا شکار رہا اندوکیس شہرم نے 168 قبل مسیح میں حیکل کے سہن میں جوپیٹر اولمپیس کے نام سے منصوب چبوترہ تعمیر کر کے اور اس پر خنزیروں کی قربانیاں پیش کر کے حیکل کے تقدس کو پامال کیا اس نے اس مقدس مقام سے متبرک فرنیچر چورا لیا اور حیکل کے تمام خزانے وہاں سے ہٹا دیئے 165 قبل مسیح میں حیکل کی دوبارہ مرمت کرائی گئی اس میں نئے سیرے سے فرنیچر فراہم کیا گیا اور اسے دوبارہ قربانی اور عبادت کے لیے وقف کر دیا پومپی نے 63 قبل مسیح میں یوروشلم پر قبضہ کیا تو حیکل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا لیکن بعد میں 54 قبل مسیح میں کریس نے حیکل کو دوبارہ سے شدید نقصان پہنچایا جب ہیروید آزم نے تباہ حال حیکل کی جگہ ایک نئے حیکل کی تعمیر نو کے ارادے کا اظہار کیا تو یہودیوں کو اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ وہ پرانا حیکل توڑ پھوڑ ڈالے گا اور پھر اس کی تعمیر نو نہیں کرا سکے گا اس صورتحال کے پیش نظر ہروید نے تعمیر نو کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے سے پرانے حیکل کے صرف وہی حصے گرائے جاتے تھے جس کی تعمیر پر عمل درامت شروع ہو جاتا تعمیر کے مختلف مراحل کے دوران میں یوں لگتا تھا کہ وہ پرانی تعمیرات کی مرمت کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مراسم قربانی اور عبادت میں کسی طرح کا خلل واقع ہوئے بغیر امارت کا مکمل طور پر ایک نیا دھانچہ تعمیر ہو رہا تھا ابتدائی مرحلے میں اس نے اصل حیکل کو دوبارہ تعمیر کیا یہ کام انیس یا بیس قبل مسیح میں شروع ہوا اور اٹھارہ ماہ تک جاری رہا اس نے تمام تعمیراتی سامان کو حیکل کے علاقے میں لائے جانے سے پہلے ہی بلکل سائز کے مطابق تیار کروایا اور حیکل کے اندرونی دھانچے پر کام کے لیے صرف کاہنوں ہی کو مقرر کیا جب یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو اگلے آٹھ برسوں میں اکثر بیرونی امارتیں بہشمول خانکہ کے حجرات مکمل کیے گئے لیکن تیزین و عرائش کا کام جاری رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کے دوران تک تعمیراتی سرگرمیاں جاری تھی اسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل یا حیکل سانی کے نام سے پکارا کرتے یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی سٹھ سٹھ عیسیٰ میں یہودی نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی جس کو کچلنے کے لیے رومی جرنل ٹائٹس نے ستر عیسیٰ میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کا قتل عام کیا زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنون قرار دے دیا تاہم بعد کے عدوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص موقع پر یروشلم میں آنے اور حیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی حیکل کی اس دوسری تباہی میں اس کی صرف مغربی دیوار محفوظ رہ گئی تھی جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریہ وزاری کا مقام بن گیا تھا اور اس بنا پر دیوار گریہ ویلنگ وال کہلانے لگی 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے اس کا نام ایلیا کیپٹولنیا رکھا اور حیکل کی جگہ رومی دیوتا جوپیٹر کے نام پر ایک آلی شان مغبت تعمیر کرا دیا چوتھی صدی عیسوی میں مسیحت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 136 عیسوی میں قسطنطنین آزم نے اس مغبت کی جگہ کلیسہ تعمیر کرایا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جی اٹھنے کے نام سے منصوب کیا 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا تو اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب مسجد اکسہ آئے اور اس وقت حیکل کے پتھر سخرا بیت المقدس کے اوپر کورا کرکٹ پڑا ہوا تھا حضرت عمر نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کو صاف کیا اور اہاتح حیکل کے اندر جنوبی جانب میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مستطیل مسجد تعمیر کی گئی 668 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سخرا بیت المقدس کے اوپر ایک آلی شان گمبت تعمیر کروایا جو قباطل سخرا یا ڈوم آف روک کے نام سے مشہور ہے عبد الملک بن مروان ہی نے لکڑی کی مذکورہ سادہ مسجد کی تعمیر نو کر کے اس کے رکبے کو مزید وسیع کر دیا معاملات کو سمجھنے کے لیے مسجد اکسا کی یہ مختصر تاریخ ہے مگر اس سب کا بیت المقدس کو دار الحکومت قرار دینے سے کیا تعلق ہے یہ جگہ عالمی طور پر اسرائیل کے قبضے میں ہے اور یہودی دیوار گریہ تک بھی پہنچ رکھتے ہیں تو پھر یہ سب معاملات کیوں ہیں اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی